اسلام علیکم ویوورز کیسے ہو آپ لوگ صاحب میں امید کروں گا کہ آپ سب خیرتریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا حوث منیب خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویوورز کافی دنوں بعد میں آج یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں کچھ ریزنز تھی وہ پھر کبھی نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملے ہیں اس وقت میں بات کروں گا تو میں اور مثل ہورین ٹاڑی اپنے اختراف ملا کروں گا یہ ویڈیو میںreg trop Share پر ایک بارک ویڈیو میں گیا میں ج repentance signa یوں جے گینا آج میں پہلے لاہور رہا ہوں تم سکتے ہیں کہ جاندریک بھائی اور دیکھ ٹا ویڈیو میں بانے آج میں اور کوش نظرک کے دیا ہے میں بہío جائے گوں گے ۔ ہاں گے پنڈی اور درمیان میں نومی بھائی نومان بھائی اور ہم سب سے پہلے جائیں گے پنڈی اور ایکنب جم انم میرے رہے ہیں پھر لہور کے لئے پہلے نکلیں گے پھر لہور میں کچھ ایک تو کام ہے وہ کر کے پھر لہور سے انشاءاللہ دوبائی آپ اس ویڈیو میں لازت تک دیکھیں گے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے لگی ہے اور ایکسائٹنگ میرے لئے بھی کیونکہ میں لائک میں فرس ٹائم دوبائی جا رہا ہوں تو وہاں کا کیسا ایکسپیرینس رہے گا تو بھائی شارجہ میں میں نے لینڈ کرنا ہے شارجہ کے ائرپورٹ اور کیسا وہاں کا ویو ہے اور سب کچھ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے جو بھی میرے ایکسپیرینس ہوگا میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو لازت تک دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریے گا اور جن دو سے نبی تک گرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ لگے پہل ایکن پر بھی کلک کر دیں تو پھر ملتے آگے موسیقی تو بیورز ہم یہاں پر پنڈی پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے ہم نے لہور کی ٹکٹ لینی ہے میں نے اور یہاں سے ہم لہور کی روانگی ہے ہم بیورز فلاس بس رویس کی طرح سے آپ کو خوشان دید کرتے ہیں ہم اس لہن میں اسے پراستانوٹر میں لہور کی طرح روانا ہو سکتے ہیں ابھی میں لہور پہنچ گیا ہوں تقریباً اس ٹائم کوئی رات کے ساڑھے بارہ بج گئے ہیں اور آج کا جو سفر تھا وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا گزرا ہے اور میں امید کروں گا اللہ اللہ سے میری دعا ہے کہ جو آگے میرا لہور شارجہ ہے وہ سفر بھی بہت اچھا گزرے بس ابھی میں یہاں سے کیب لیتا ہوں اور گھر جاتا ہوں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو تب تک کے لئے اپنا فیال رکھئے گا اسلام علیکم ویورز کیسے ہو آپ لوگ صاحب تو ویورز نے کل رات کو جیسے کہ میں میں اب لہور پہنچا اور کچھ کام تھے جس کی وجہ سے مصورت ہوئے اور ویڈیو نہیں بنا سکے دن کو اور ابھی بس محسن بھائی ہیں اور ساتھ میرے دوست ہیں نوید بھائی اور یہاں الیاز بھائی ابھی جا رہے ہیں ہم ائرپورٹ اور تقریب بند ہے کہ آٹھ بجے کا ٹائم ہے اور رات کو میری ساڑھے بارہ بجے یہاں سے لہور سے فلائٹ ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو جتنا ہو سکا یہاں کے بھی میں آپ کو مناظر میں دکھاؤں گا اور سب سے زیادہ تو ایکسائٹنگ کی بات میرے لیے ہے کہ میں فرس ٹائم دبائی جا رہا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں پہلے بھی بتایا تھا تو کہ دبائی کا ایکسپیرنس میرا کیسا رہے گا وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا رہوں گا انشاءاللہ تو ابھی تو پہلے پہنچتے ہیں وہاں پہ اور یہ میں ائربلو کی فلائٹ سے میں جا رہا ہوں تو ائربلو کے میرا کیسا ایکسپیرینس اگلے گا اور دبائی جا کے کیا کیا ہوگا وہ سب کچھ آپ کو میں دکھاؤں گا تو پھر ملتے ہیں آپ سے السلام علیکم بیوورز میں اسیم ائرپورٹ پہ پہنچ گیا تھا اور جتنی بھی فارمالٹیز ہوتی ہیں امیگریشن چیک ان اور بارڈنگ پاس وغیرہ جتنی فرمالیٹیز ہوتی ہیں سب الحمدللہ کلیئر کر کے ابھی میں ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھا ہوں اور ویٹ کر رہا ہوں اپنی فلائٹ کا یہ بارڈنگ پاس مجھے مل گیا تو تقریبا ابھی ساڑھے نو بجے کا ٹائم ہے اور تقریبا بارہ بجے تک مجھے ہاں پہ ویٹ کرنا پڑے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ شاید آپ کو نظر آسکے باہر جہاز وغیرہ بھی کھڑے ہیں الحمدللہ میں ایک چھوٹے سے مس حیب سے بات ہیا جیسے کہ میں نے آپ کو راستے میں بتایا تھا کہ میں ایر بلو کی جو ہیں سرویسز اس سے میں ٹرول کر رہا ہوں میں راستے میں تھا تو مجھے ایر بلو کی طرف سے کال آئی تو ساری کچھ ساتھ کچھ انہوں نے ویریفیکیشن کرنے کے بعد کہ میں مونیب ہوں ویریفیکیشن کرنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آج میں ٹرول نہیں کر سکتا تو کیونکہ کچھ ان کے جہاز میں کچھ ایشو آگیا تو ان کو دوسرا جہاز سے چینج کرنا پڑے گا تو دوسرا جہاز میں لیمیٹڈ سیٹس ہیں تو مجھے کل کی ٹکٹ وہ مجھے چینج کر رہے تھے تو کیونکہ میں آدے سے زیادہ راستہ میں تیکھ کر چکا ہوا تھا تو میں نے کہا نہیں کہ میں ائرپورٹ جا کے میں کنفرم کر لیتا ہوں تو جب میں ائرپورٹ آیا تو یہاں پہ الحمدللہ ایک ایک ون بائی ون تمام جتنے بھی پروسیجر سے تمام جتنی فرمالٹی سب سے میں الحمدللہ کلیر ہو گیا اور فائنلی اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور اپنی فلائٹ کا ویٹ کر رہا ہوں جنگوں کی wait تو جنگوں کی باہ جنگوں کی تمام اب کی باہ باہ ہم موسیقی موسیقی ویویورز اللہ اللہ کر کے الحمدللہ لینڈنگ ہو گئی اور اپنا لگج لے کے اس طرح میں ٹیکسی میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ اس طرح محمود بہنی ہے یہ بھی پاکستان سے آئے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ ٹیکسی چلا رہے ہیں ابھی میں جا رہا ہوں اپنی روم میں بس پھر آپ سے وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے اس ٹھیکنے تقریباً پاکستان کے تقریباً کچھ ساڑھے چار بجے ہیں صبح کے جاتے ہیں میں آپ کو یہاں کا باہر کا ویو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ روڈز کیسی ہیں بہت یہاں پہ ساف روڈز ہیں پاکستان کی نسبت ابھی میں پاکستان سے نیا نیا یہاں پہ آئے ہیں ابھی میں لاہور کی ٹرافک دیکھ کے آئے ہیں تو مجھے کچھ زیادہ ہی ہے ساف ستری اور خالی روڈز لگ رہی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو میں ابھی پہنچ کے ہوں میرے دوست ہے اس کے میں روم میں پہنچا ہوں اس کا نام ہے اوزہر یہ اپنا تعارف خود کرے گا جی میرا نام اوزہر ہے اب میں اپنا کرتا ہوں میں بہنوں پاکستان سے واکینٹسی کرتا ہوں حقی جو بھی بات ہو رہے ہیں یہ میرے ساتھ ہی ہوتا تھا یہ میرے ساتھ ہی ہوتا تھا واکینٹ اور یہ پہلے یہاں پہ آ گیا تھا اور اب میں یہاں پہ آیا ہوں تو ابھی جیسے ہی ہم پہنچے ہیں تو میں اس کے پاس آج سٹے کر رہا ہوں ابھی بس ہم سمان رکھ کے بس ابھی ہم لگی جتنا بھی تھا میرا اس کے روم میں رکھا ہے اور ابھی ہم یہاں پہ آکے بیٹھے ہوئے تھے اور آج میں ہاں پہ آیا ہوں تو بڑے مغزی یہاں پہ اسرے میں ہوا چل رہی ہیں ہم باہر بیٹھے ہوئے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ہلکل کی بارش بھی ہو رہی ہے منیب بھائی لکی ہیں کہ جب ادھر آئے ہیں تو ہلکل کی بارش بھی ہے ہوا بھی ہے جیسے پورا مہینہ ہو گیا کوئی بارش نہیں بارش تو پھر یہاں ہوتی نہیں ہے بہت کام ہوتی اگر ہو بھی تو خواہ تو ہم بلکل یہ آپ کو سمجھ نہیں تو ہم پانے سکتے ہیں جو بھی ہے یہاں پہ پہ آپ کو دکھانا گھومنا پھرنا وہ کریں گے انشاءاللہ تو ابھی تو بس ہم ویسے بھی تنی فلائٹ کا بھی تکاوٹ تو ابھی زیادہ ہم کہیں جان نہیں رہے ہیں بس کہیں پہ بیٹھے میں تکاوٹ کے بعد بھی یہ مجھے لے آئے ہیں کہ کئی باہر بیٹھے ہیں میں ان کو تکریباً چلا کے لے ہوں تکریباً پندرہ بیٹھ میٹھ کے بھائی ہم یہاں پہ آئے تھے گپ شپ کرنے کے لئے تو تکریباً جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس ٹائم یہاں پہ تکریباً صبح کے پانچ بجے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کا مول ویسے ابھی تو آپ نہیں دیکھ رہے آپ کو دکھائیں گے ابھی اس میں میں اتنا نہیں آپ کو بھی دکھا پاؤں گا کیونکہ ابھی ہم خود بھی کہیں ایسے نہیں دیکھا ہی نہیں ہے شارجہ ابھی کچھ ٹائم کچھ گھنٹے ہی ہوئے مجھے یہاں پہ آئے ہوئے تو انشاءاللہ جائیں گے جس جگہ ہم بیٹھے ہیں جس جگہ ہم رہتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں یہ ہارٹ آف شارجہ یہ ہارٹ آف شارجہ ہے سب سے جگہ جو اپگریڈ شارجہ میں یہ ہے صحیح یہ ابھی ورکس ور ڈیٹیل میں ایک چیز یہاں دکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہارٹ آف شارجہ میں انشاءاللہ انشاءاللہ ہوتی ہے میرے آپ سے ملاقات انشاءاللہ میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ آج کی جو پوری ویڈیو تھی جو میری دو تین دنوں کا پورا ٹرائول تھا واکنڈ سے لاہور پھر آج شارجہ میں امید کروں گا آپ کو پسند آیا ہوگا تو جو دیکھ ون کی پھر ہماری یہاں بھی ویڈیو ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ میں ہیں انشاءاللہ میں امیرے ساتھ یہ اوزہر بھئی ہیں ہم دونوں جائیں گے امیرے پھریں گے یہ جوپ بھی آگ کر رہے ہیں تو ان سے بھی اب تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑے گا ان سے کہیں گے تھوڑا سا ٹائم ہمیں بھی دیں گے یہاں پر نئی جگہ جو بھی ہمیں ایکسپلور ہمیں کروائیں گے اس کے بارے ہمیں بتائیں وہاں پہ لے کے جائیں تو وہ پھر اس کے ہم ویڈیوز بنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ تو ہوتی ہے پھر آپ سے ملاقات تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجد انجازت اللہ حافظ